ہر پارٹی کے نا کارکن ہوتے ہیں جتنی پلٹیکل پارٹیز ہیں سب کے کارکن ہوتے ہیں اب میرے کانسیٹینسی کے اندر ڈھائی لاکھ ووٹر ہیں اچھا میں نے ڈھائی لاکھ اگر فرد ووٹ لینا ہے فرد مال تو وہ ڈھائی لاکھ ووٹر میرا کارکن نہیں ہے ڈھائی لاکھ ہمارے ووٹر ہیں اس میں کارکن دو سو چار سو ہوگا عمران خان کی بائیس کروڑ پچتر لاکھ عوام لور ہے اسے محبت کرنے والی ہے یہ ہتھ گھنڈے استعمال کر رہے ہیں پریشان کرنے کے لیے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اور عوام کا جو ایک مرال ہے اس پر ڈاؤن کرنے کی کوشش جھوٹے پرچے بنا رہے ہیں تو یہ ان کا وطیرہ بڑے پرانا وطیرہ ہے لوگوں کو دبانے کا لیکن اب وہ بات نہیں رہی اب سرکاری ادارے بھی سمجھداری سے کام لیں پہلی کوشش آج سے بیتالیس دن پہلے انہوں نے کی تو بیتالیس دن سے یہ ڈنڈا بھی میرے پاس ہے اور میں بھی یہاں پہ بیٹا ہوں تو ہم کہتے ہیں آجا میرے بالمہ تیرا انتظار ہے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ بچھارے آتے گرفتار کرنے کے لیے خان کو لیکن وہ ہمارے چار کارکنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر پیچھے دھوڑ جاتے ہیں ابھی آج اس رہاں ایک دوبارہ سے کوشش کی گئی کہ عدالتی جو آرڈر ہیں وہ پہچانے کی آرڈ میں گرفتار کی کوشش کی جائے تو کیا کہیں گے اس بارے میں کیا کہیں گے اکتالیسوہ روز ہے مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آج اکتالیسوہ روز ہے اور آپ بلیو کریں جتنے کارکنان ہیں ان کے خوصلے اتنے بلاندے آپ نے بھی لوگوں کا انٹریو کیا بھی ہوگا اور یہ حرکت انہوں نے پہلے دن سے کرنے کی غلطی کی تھی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ہماری پارٹیوں کی طرح کارکن ہیں جب ان کے لیڈر اندر جاتے ہیں تو کارکن گھوش جاتے ہیں گروہ کے اندر باہر نہیں نکلتے یہ مران خان کے کارکن ہیں انہوں نے کہا ہم سنڈے کا فیدہ لے لیں گے یہ سوئے پڑے ہوں گے اکبر باتاں کی پہنچ ہوگی وہ نہیں ہے آپ بلیو کریں بلیو کریں within 15 منٹس میں حران ہوں جیسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بغیر بادل کے اقدام سے بارش دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا کیاڑ رہیں گے یار یہ کیا کریں گے اوے یہ خدا کی قسم اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ اپنے ناپاک عظائم میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو جو ان کو کوئی 0.99999% ووٹ پڑھنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ان کا کیونکہ ان کو بے وکوفوں کو اتنا نہیں پتا جب اندر بندہ جیل میں جاتا ہے اس کے ہمدردیاں لوگوں بھی پڑھ جاتی ہیں اس کے ساتھ یہ ان کے مقدر میں ہار ہی آ رہے ہیں جو میدے جو میں سمجھ رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہ بات میں عمومن بڑے کرتا ہوں کہ ہر پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں جتنی پلٹیکل پارٹیز ہیں سب کے کارکن ہوتے ہیں اب میرے کانسیٹینسی کے اندر ڈھائی لاکھ ووٹر ہیں اچھا میں نے ڈھائی لاکھ اگر فرد ووٹ لینا ہے فرد مال تو وہ ڈھائی لاکھ ووٹر میرا کارکن نہیں ہے ڈھائی لاکھ ہمارے ووٹر ہیں اس میں کارکن دو سو چار سو ہوگا عمران خان کی بائیس کروڑ پچتر لاکھ عمام لور ہے اسے محبت کرنے والی ہے جی ہے ناظرین یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان کے لور جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جس طرح آج پی ٹی ایم کی حکومت ہے اور پی ٹی ایم جو ہے پی ٹی ایم کے خلاف انتہائی کاروائیاں کر رہی ہیں اگر کل کو پی ٹی ایم کی حکومت آ جاتی ہے اور پی ٹی ایم انتقامی کاروائی کرتے ہیں تو کیا ان کے ووٹرز ان کو سپورٹ کریں گے ان کے لیے اس طرح سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے جس طرح پی ٹی ای کے لور جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی ہی طرح ہر بار عمران خان صاحب کے فرنٹ پہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جانے دینوں کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیا ان کے سپورٹرز ان کے ووٹرز یہ کر پائیں گے یہ ہتھ گھنڈے استعمال کر رہے ہیں پریشان کرنے کے لیے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اور عوام کا جو ایک مرال ہے اس پر ڈاؤن کرنے کی کوشش جھوٹے پرچے بنا رہے ہیں تو یہ ان کا وطیرہ بڑے پرانا وطیرہ ہے لوگوں کو دبانے کا لیکن اب وہ بات نہیں رہی اب سرکاری ادارے بھی سمجھداری سے کام لیں اور انصاف سے کام ہونا چاہیے جیسے عدلیہ اپنے اچھے فیصلے کرنے کی طرف جا رہی ہے مناسب فیصلے کر رہے ہیں عدلیہ اپنا اعتماد بحال کرنے کی طرف جا رہی ہے جس سے اعتماد اٹھ چکا تھا ہمارا آج ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بہتر کام کی طرف جا رہے ہیں اچھے فیصلے ٹھیک کر رہے ہیں فیصلے تو اسی طرے عرباب اختیار کو ہمارے اوپر کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام ٹھیک کریں اس طرے ایک پارٹی بن کے تبانہ یہ ایک ظلم ہے یہ انصاف نہیں ہے یہ زیادتی ہے ہم لوگ اسی زیادتی کے خلاف یہاں پہ بیٹھے ہیں خان کی چکیداری پر بیٹھے ہیں تاکہ اگر کوئی زیادتی کرتی ہے پولیس یا کوئی تو ہم اس کے آگے سینہ اپنا دیں گے ہم لڑیں گے ہم جھگڑیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو خان تک نہیں پہنچنے دیں گے جی ہاں یہ پاکشن کی سب سے پہلی پارٹی ہے جس کے لیڈر کے لیے عوام اس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے ورنہ آج تک تاریخ میں ایسا دیکھنے کو کبھی نہیں آیا کہ عوام اتنی سخت ہو جائے اتنی سخت طریقے سے اپنے ایڈر کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہی کھڑی ہو جائے اور اس طرح بحیثیت قوم اکٹھی ہوگر اپنے ایڈر کو بچائے صرف اگر پیٹے کی گھومت آ جاتی ہے تو کیا ان کیسز کو دوبارہ سے اوپن کروائے جائے گا جو کلوز کر دی گئے ہیں برکل جو انہوں نے جس طرح کے ریلیف لیے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے جتنے بھی ان کے کیسز ہوں گے یہ بیسکلی آئے کیسز ان کو معاف کرنے کے لیے یہ عوام کے لیے نہیں آئے تھے تو انشاءاللہ پی ٹی اے کی جب گورنمنٹ آئے گی ہم دمہ دم مست کلندر کریں گے اور ان کے جو کل کرتوت ہے وہ سب کے سامنے لائیں گے اور ان کو انشاءاللہ اس میں قرار واقعی سزا بھی دلوائیں گے انشاءاللہ جی اچھا سر آج ایک دفعہ دوبارہ سے اسلامباد پولیس نے حکومتی جو آرڈرز تھے وہ پہنچانے کی آرڈ میں جو ہمیں ہمارے اطلاع ذرائع کے مطابق ہے کہ دوبارہ سے گرفتاری کرنے کی کوشش کی جسے عوام نے مل کر سپورٹرز اور ووٹرز نے مل کر ناکام بنایا کیا کہیں گے اس بارے میں کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ یہ کوشش تو یہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں پہلی کوشش آج سے بیتالیس دن پہلے انہوں نے کی تو بیتالیس دن سے یہ ڈنڈا بھی میرے پاس ہے اور میں بھی یہاں پہ بیٹا ہوں تو ہم کہتے ہیں آج او آج او میرے بالمہ تیرا انتظار ہے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ بیچارے آتے گرفتار کرنے کیلئے خان کو لیکن وہ ہمارے چار کارکنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر پیچھے دوڑ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آج او آج او جو کرنا ہے ایک مرتبہ کر لو جتنے ظلم ستم کرنے تھی وہ آپ نے کر لیے عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے اور نہ ہونے دیں گے جب تک اس کے کارکن زندہ ہے آخری سانس بھی اس میں اباکی ہوگی تو عمران خان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے ہو تو پہلے کارکنوں سے مقابلہ کرو پھر عمران خان کے بارے میں سوچنا ہے عمران خان گلی کا بچہ نہیں ہے جس کو تم پکڑ لو عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان ہماری دلوں کی دڑکن ہے عمران خان ہمارے خون میں رچہ ہوا ہے یا تو بائیس کروڑ عمام کو مار دو پھر عمران خان کو پکڑ لو ادروائز یہ ناممکن ہے یہ نہ کر سکتے ہو نہ تم میں اتنی ہمت ہے آو تو صحیح تمہاری ٹانگیں نہ توڑ دی تو کہنا کہ عمران خان کے ورکر نہیں ہے انشاءاللہ عمران خان کے ورکر سب سر پہ کفن باندھ کے گھروں سے یہاں پہ آئے ہوئے تو انشاءاللہ امران خان کی اللہ کے بعد حفاظت انشاءاللہ اس کے ورکر کریں گے سر بات یہ کہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ان کا ان کی جو حکومت ہے وہ قائم رہنی چاہیے ابھی تو سننے میں آتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی یہ اکتوبر میں بھی جا کے ایک سال کے ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے ایکسٹینشن لینے کے چکر میں اس وقت بھی الیکشن کروانے کے چکر میں نہیں ہے ابھی ہر چوتھے دن پانچوے دن سننے میں آتا ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے یہ ٹیمیں آ رہی ہیں پیچھے بھی یہی چلتا رہا ہے میرا خیال ہے کم از کم بھی اس مہینے میں پیچھے مہینے میں دس پندرہ اٹیمٹس تھی آج بھی ایک اٹیمٹ انہوں نے کی میرا خیال ہے اس طرح کے کام سے یہ ملک اور مزید تباہی کی طرف جائے گا ہم لوگ تباہی کے دھیانے پہ ہیں اور اگر کوئی اس طرح کا تجربہ کیا گیا نا یہ جو تیرہ مکس چار تیرہ تیرہ پارٹی کا مکس چار بنا ہوا ہے تو یہ اس طرح کا کوئی ایکسپیرمنٹ کریں گے تو یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں بھائی خان صاحب بیش مار بیش مار خان صاحب واحد لیڈر ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں یہ ابھی جو توشہ خانہ میں ورنٹ جاری کی ہیں یہ خان صاحب اس عدالت میں بھی پیش ہوں گے لیکن ان کو ہوش کے ناہل لینے چاہییں یا ایف ایڈ کچہری پہ جس میں کئی دفعہ بم بلاسٹ بھی ہو چکے حملے بھی ہو چکے ایسی جگہ پہ خان صاحب کو بلانا یہ مناسب نہیں ہے بلکل مناسب نہیں ہے یہ اپنی دفعہ تو ملک سے باہر بیٹھ کے زمانتیں لیتے ہیں اور خان صاحب کو عدالت میں جانے پہ بھی ان کو حصہ آتا ہے کہ زمانت کیوں دیتی ہیں عدالتیں خان صاحب کو یہ لہور سے جب زمانت ملی تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پرپاگنڈا کیا کہ زمانت دیگ ہی ہو گئی ہے ایک فیصلہ غالباً دس اپریل دوزار بائیس میں آیا جو کہ ہماری پارٹی کے خلاف تھا جو قاسم سوری کی رولنگ انہوں نے ختم کی اور ہمارے خلاف فیصلہ دیا خان صاحب نے نہ خان صاحب نے کوئی کال دی نہ پی ٹی اے کے ورکر نے کوئی احتجاج کیا ابھی یہ ایک فیصلہ آیا ابھی تو اس کے بعد یہ میڈیا پہ آگے یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو مانیں گے نہیں ہم اس کو implement نہیں ہونے دیں گے اور بھائی کیسے نہیں implement ہونے دیں گے آئین اور قانون کوئی نہیں ہے اس ملک میں جب آپ کا آئین کہتا ہے کہ گورنمنٹ ڈیزول ہونے کے بعد ندرے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو آپ کس چکر میں بڑھے ہوئے ہیں اس طرح کا کوئی کام کریں گے اس سے اس ملک کو یہ تباہ تو انہوں نے تقریب کر دیا معاشی طور پر یہ دوسری بڑی تباہی کی طرف لے کے جائیں گے اس سے پہلے بھی اس طرح کے جو بھی تجربے ہوئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس عوام کو اس ملک کو تو میں کہتا ہوں جن لوگوں نے بھی اس ملک کے فیصلوں میں جن کا بھی کوئی حصہ ہے ان کو ہوش کے نہ ہونے لینے چاہیے اور اس ملک میں الیکشن کروائیں اگر عوام اچار کو سیلیکٹ کرتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اسی لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں الیکشن کروائیں اور جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں اس کو اس ملک کا حکمرہ نہیں دیں انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا اگر انہوں نے الیکشن کروائیں اور دونس اور داندری لا کی پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا جی ہاں آج سے پہلے کبھی بھی کسی پارٹی کو بھی اتنی زیادہ اکثریت سے جیتے نہیں دیکھا گیا یہ پہلی پارٹی ہے پی ٹی آئی پہلا لیڈر ہے عمران خان جو کہ اتنی بڑی اکثریت سے جیتے چلے آ رہے ہیں جب سے رجیم چینج کی گیم کھیلی گئی ہے اس کے بعد انہیں ہرانا ان کی پیپولیریٹری کو کم کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو چکا ہے موسیقی